عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج اگین میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی دسمبر دوہزارکیس میں پنجاب پبلک سرس کمیشن کی ایک ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے لیکچر شپ کے لیے تو آج میں ویورز کو گائیڈ کروں گا آباؤڈ دے لیکچر شپ جاؤب آف پبلک سرس کمیشن تو پنجاب پبلک سرس کمیشن لاہور نے یہ جو ایک ایڈورٹیزمنٹ دی ہے ایڈورٹیزمنٹ نمبر فور ون ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون یہ پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایڈورٹیزمنٹ دی گئی ہے یہ میں جسٹ اپنے طرف سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں جسٹ میں اپنے طور پر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں پرسل گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو اپنے طور پر تو آج ہم اس ایڈورٹیزمنٹ کو پڑھیں گے کیس میں کیا کچھ ہے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں کیس نمبر یہ یہ لیکچرشپ کی سیٹی آئی ہے فیمیل کی ہے بی اے سیونٹین سکیل کی ہے ریگولر بیسیز پر تو اس میں یہ سبجیکٹ ہے ان کے لیکچرشپ کی مختلف کالوجیز میں جو ہے سیٹی آئی ہیں سبجیکٹ ایرابک کی اوپن میرٹ پر ساٹھ سیٹے ہیں اور اس میں جو کوٹا بیس سیٹے ہیں وہ تین ہیں تو ٹوٹل جو ہیں وہ سکسٹی تھی پوست ہیں اسی طرح بارٹنی کی تھرٹی تھی ہیں دو جو ہیں منارٹی کوٹا کی ہیں منارٹی کوٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ادر دن مسلم جو جو ہیں لوگ وہ منارٹی کوٹا پر آتے ہیں سپیشل پرسنڈ کوٹا کی دو سیٹے ہیں تو ٹوٹل تھرٹی سیٹے ہیں اسی طرح جو سیوکس میں جو سبجیکٹ ہے اس میں پورٹین سیٹے ہیں کامریس میں تھرٹی ون ہے کمپیوٹر سائنس کی ایٹی سیٹس ہیں انگلیش کی جو ہیں ٹو فورٹی نائن سیٹس ہیں یہ کافی زیادہ سیٹے ہیں پنجاب میں انگلیش لیکچرشپ کی فائن آرٹ سبجیکٹ کی گیارہ سیٹے ہیں جیوگرافی کی فورٹی ون سیٹے ہیں جیالوجی کی ہے ایک سیٹ ہسٹری سبجیکٹ میں لیکچرشپ فیمیل کے لیے ففٹی نائن سیٹے ہیں ہوم اکنومکس میں ون ففٹی سیون سیٹے ہیں جرنلیزم میں بارہ سیٹے ہیں لائبریری سائنس میں فورٹی ون ماتھمیٹکس میں ایک سو اٹھارہ سیٹے ہیں پارک سٹیڈیز میں بیس سیٹے ہیں اور پرشین کا جو سبجیکٹ ہے اس میں فیمیل لیکچرشپ کی تھرٹی ایٹ سیٹے ہیں اس کے بعد فیلوسفی کی ہے چھ سیٹے ہیں پولیٹیکل سائنس کی جو ہیں وہ ایک سو بٹی سیٹے ہیں پنجابی لیکچرشپ میں فورٹی فور سیٹے ہیں سرائی کی لینگویج میں سرائی کی سبجیکٹ جو ہے اس میں فورٹین سیٹے ہیں سوشل ورک جو ہے اس سبجیکٹ میں اٹھارہ سیٹے ہیں سوشیالوجی کی فورٹی ایٹھ ہیں اور سٹیٹکس جو ہے سٹیٹکس اس کی ایٹی ایٹھ ہیں زولوجی کی ہیں تھرٹی سیٹے ہیں یہ فیمل کی سیٹے ہیں تو فیمل سیٹے ہیں جو ہیں وہ آناؤنس ہو گئی ہیں ایک ہزار تین سو انسٹھ جو ہیں وہ سیٹے آناؤنس ہوئی ہیں صرف فیمل کی اور اس میں پریسکرپ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس جو ہیں وہ سرویس رول کے اکارڈنگلی ہوں گی اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کوالیفیکیشن کے حساب سے ان ساری فیمل کی جو لیکسرشپ کی سیٹے ہیں بی ای سیونٹین میں جو ریگولر بیسیز پہ آئی ہیں ان میں ماسٹر ڈگری ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویڈن ان در ایلمنٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے جو بھی سبجیکٹ دیا ہوئے اس میں ماسٹر ڈگری جو ہے آپ کی لازمی ہے سیکنڈ ڈویڈن کے ساتھ اور پروائیڈڈ ایٹ فار دہ سبجیکٹ آف انگلیش اگر انگلیش میں کسی نے ایمی کیا ہوا ہے تھرڈ ویڈ ویڈ ڈیپلومہ انگلیش فرام علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی بھی آلسو بھی الیجیبل تو ایمی انگلیش والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے انگلیش میں تھرڈ ویڈ ہے اس کی وہ صرف اس صورت میں اپلائے کر سکتا ہے کہ اس نے علامہ اکبال اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکوالنس جو ہے وہ سمیت کروانے پڑتی ہے یونیورسٹی سے یا ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے یا ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے یہ ایکوالنس آپ کی ڈگری کا ملتا ہے تو جنہوں نے سمپل سبجیکٹ میں ماسٹرز نہیں کیا ہوا اور ادر دن ڈیفرنٹ سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور ان کو اپلائے کرنا ہے پیور سبجیکٹ میں تو وہ پھر ایکوالنس بن مائیں گے ان پوست کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کی یہ جو ہے ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ایٹ ہیئرز ہونی چاہیے اور اس میں آٹھ سال جو ہے جنرل لیکسیشن ہے فیمل کے لیے اور فیمل ٹرانس جنڈر کینڈیٹس کے لیے تھرٹی سکس یر ایس پر گورنمنٹ آف پنجاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جنڈر جو ہے فیمل اور فیمل ٹرانس جنڈر کے لیے یہ سیٹیں ہیں دومی سائل پنجاب کے لیے ہوگا یہ پنجاب والے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کوئی فیمل سیلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پنجاب میں کہیں پہ بھی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے سلیبس جو ہے ریٹن ٹیسٹ اگزامینیشن کا اگر ہیلڈ ہوتا ہے تو اس کا سلیبس جو ہے کیا ہے جی وان پیپر آف ایم سی کیو ٹائپ ریٹن ٹیسٹ ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا نوے مینٹ ڈیوریشن ہوگی اور سلیبس جو ہے وہ نیچے دیا ہوگا مطلب ایک پیپر ہوگا ایم سی کیو ٹائپ پیپر ہوگا نوے مینٹ کا اور ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا ایم سی کیو ٹھیک ہے اچھا کوالیفکیشن ریلیٹیڈ کوسٹن جو ہے جانی کہ جو آپ کا سبجکٹ ہے سبجکٹ پے سے ایٹی پرسنٹ آف پیپر آئے گا اور کوسٹن ریلیٹیڈ جو جنرل نولیج سے جو ریلیٹیڈ کوسٹن ہے وہ ٹوئیٹی پرسنٹ آئے گا تو اس طرح ہنڈرڈ مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا نوے مینٹ کا مطلب ڈیڑھ گھنٹے کا آپ کا پیپر ہوگا ایمپورٹن نوٹ یہ ہے کینڈیڈیڈیڈ کے سیلیکٹ کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کینڈیڈیڈیڈ جو ہیں وہ لاہور یا کراچی یا سوری لاہور یا فیصلہ باد یا اس طرح کا کوئی سیلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور نہیں جا سکتے ہمیں ملتان سوٹ کرتا ہے تو پھر وہ ایمیلز کرتے ہیں تو بات میں جو ہے وہ بی پی ای سی والے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ نو ریکویسٹ آف سینٹر ایڈ وینیو چینج بی ایکسیپٹیڈ بائی دا کمیشن اور ایٹ ای سٹیج اور اسی طرح لیکچرر میل کے لیے جو ہیں وہ سیٹیں آئی ہیں اسی ایڈ میں تو لیکچرر میل میں کون کون سی سیٹیں ہیں کون کون سے سبجکس ہیں arabic ہے botany ہے civics ہے commerce ہے computer science english ہے geography ہے journalism ہے library science mathematics ہے park studies ہے پرشیان ہے political science ہے psychology ہے پنجابی ہے سرائکی ہے social work ہے sociology ہے statistics ہے and zoology ہے تو میل جو میل حضرات ہیں ان کے لئے جو total seats announce ہوئی ہیں 372 372 female کے لئے جو total seats announce ہوئی ہیں lecture ship کی وہ ہے 1369 یعنی 1359 and male کے لئے جو seats announce ہوئی ہیں 372 seats for lecture ship of male تو male جو ہے ان کے لئے بھی qualification mention کر دی گئی ہے جیسے کہ female کی qualification وہی والی qualification اسی qualification کے accordingly جو ہے وہ چیزیں ہیں master degree ہے at least second division in the relevant subject for the equivalent qualification ہے provided debt for the subject of english m.a. third division with diploma in english from alama iqpal وہی والی بات جو پہل میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اسی طرح age 21 to 28 years فیمیلز کے لیے ہے 8 year age relaxation اور male کے لیے 5 year age relaxation ہے male transgender candidates age 33 years ہونی چاہیے اس پا رول گورنمنٹ کے رول ہے اس کے بعد male transgender جو ہے ان کے لیے سیٹے آئی ہیں ڈومی سائل جو پنجاب کا ہونا چاہیے اگر پوسٹنگ ہوتی ہے پورے پنجاب میں کہیں پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور جو male candidate کا جو پیپر ہے وہ کیسے آئے گا one paper of MCQ type written test of 100 marks of 90 minutes duration slivers is as under جس میں qualification یا subject سے related question آئیں گے 80% weightage کی ہو گے جر knowledge 20% weightage کی ہوگی اور وہ ہی important note ہے کہ test center جو ہے وہ ٹھیک سے دیکھئے گا بعد میں change نہیں ہوگا پلیز ریڈ جنرل سرکشن رگارڈنگ فی اپلیکیشن فی ریٹن ٹیسٹ انٹریو آن پیپی ایسی ویب سائٹ بیفور اپلائی آن لائن آن لائن اپلائی سے پہلے جو پیپی لوکال ورن اور دوسیقی باڈی ایک یہ میں بزرگو سامی آن وی گو سامی اسیڈ بائی دہ کمپیٹنٹ آتھارٹی آف ایسی پی ایم ڈی سی ہے پی ایسی ہے یا کیوں ڈی سی ہے یہاں سے اس کو بنوانا پڑے گا نو انفرمیشن ورس اوہر شیئرڈ بر این ون ادر دن دی پی پی ایسی ویب سائٹ ایس آتھینٹک دیئر فور کنیٹ مس نور ٹرسٹ این سچ انفرمیشن پی پی ایسی جو ہے وہ اپنی انفرمیشن سرح ویب سائٹ پر دیتی ہے اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ یہ ایڈ بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ پی پی ایسی نے کسی کو کوئی آثورٹی نہیں دی کہ وہ آپ کو انفرمیشن دے تو آپ جو ہے پی پی ایسی کی ویب سائٹ کو دیکھتے رہیں اور وہاں سے جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے وہ یہ مل جائے گی تو کیپ ان مائنڈ کہ اس کو اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ ہے لاسٹ ایٹ اس کی ہے کلوزنگ ڈیٹ فور سمیشن آف آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ سترہ دسمبر دو ہزار اکیس ہے ٹھیک ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا تو یہ جو آفیس ہے سیکریٹری پی پی ایسی الڈی پلازا ہے اور یہ لاہور میں انہوں نے اپنا ایڈرس دی ہے گورنمنٹ جو ان کا آفیس ہے تو یہ ہے جی ایڈ پی پی ایسی لیکچر شیف جاب کے لیے آپ سٹے کنیکٹڈ بید می چینل سبسکرائب کریں تو اب میں وان بائی وان اس میں سے کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جن کے لیے میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں جس میں کمپیٹر سائنس ہے کمپیٹر سائنس ہے بوٹنی ہے اور میجر جو اس میں سبجیکٹس آتے ہیں جیسے انگلیش ہے کمپیٹر سائنس ہے مہت ہے پاک سٹیڈی ہے اس طرح کے جو میجر سبجیکٹس ہیں ان کی جو پریپریشن کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو کیپ انٹچ ویڈ می اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اپلائے کیسے کرنا ہے آپ خود اپلائے کریں آپ کسی کے دھرو یا فوٹو کپی مشین پہ جا کے اپلائے مت کروائیں آپ خود اپلائے کریں آپ اپلائے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپلائے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ گوگل میں جائیں گے ٹھیک ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ پی پی ایس سی یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے پی پی ایس سی لکھیں گے تو آپ نے یہ ویب سائٹ کھول لینی ہے اور جب آپ یہ ویب سائٹ کھول لیں گے تو ویب سائٹ میں جانے کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ٹھیک ہے اب اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہاو ٹو اپلائے ان پی پی ایس سی لیکششپ جو سٹے کنیکٹڈ ویڈ بائی چینل تھینک کیو اللہ حافظ